کہ انہوں نے آج کی ضرورت کو پورا کرنے کی شکر کیسے محمد بن عبدالوحاب نجدی اٹھا مجھے کھری باتیں کہ لینے دیسے محمد بن عبدالوحاب نجدی نے سرزمین عرب میں اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی قرآن کی کوئی خدمت نہیں کی سنت کی کوئی خدمت نہیں کی آقا کی شریعت کی کوئی خدمت نہیں کی اس نے تو ایک خود ساختہ توحید کو فتنہ بنا کے مسلط کیا عدب رسول ختم کیا محبت رسول ختم کی نسبت اولیاء ختم کی آقا سے تعلق جوڑا گستاخی کا گر بنایا مگر اس نے پوری تحریک کا عنوان وہابیت نہیں رکھا اسلام رکھا اسلام رکھا اس نے جب زبان کھولی اس نے صرف قرآن و سنت کی بات کی قرآن و سنت کی بات کی اور اس کے علاوہ جو کو جس کو بیدد کہا اس لیے کہ اس دور میں اس نسل میں اسلام کہہ کر آپ کہنا بات کہنا چاہیں تو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں قرآن اور سنت کی بات کہنا چاہیں لوگ سمجھنے کے لیے آتے ہیں اور اگر آپ اسے چھوڑ کر انہیں اس نوجوان نسل کو امام سیوتی کی بات کہیں وہ کہتا ہے میں تو جانتا ہی آپ امام اسکرانی کی بات سنائے وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانا مجھتے ترفیسانی کی بات کہیں وہ کہتا ہے مجھے کچھا مانو غوث پاک اور حضور دادا گنج بخش کا حوالہ دے وہ کہتا ہے یہ چھوڑی یہ باتیں یہ تو لذرگ ہوئے احترام کرتا ہوں مگر مجھے تو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے آج کا دور اسلام کی دعوت کے لیے سکت قرآن و سنت مانتا ہے اور ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر بہت نیچے اتر چکے ہیں ہماری بات کا مبلغ علم وہ جتنی ترقی کر جائے وہ پھر بھی نیچے رہتا ہے نہ قرآن تک پہنچتا ہے نہ سنت تک پہنچتا ہے وہ لوگ جن کا کیس کمزور تھا وہ اچھی وقالت کر کے بازی لے گئے اچھی وقالت کر کے بازی لے گئے انہوں نے قرآن سنایا انہوں نے صرف قرآن سنایا سننے والے کو کیا خبر کے ترجمہ غرط کر رہا ہے اسے کیا خبر اسے فقط اتنا معلوم ہے کہ قرآن سے ثابت کر رہا ہے میں آسٹریلیا میں تھا آسٹریلیا میں میرے خطاب کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوا انگریزی کا خطاب تھا چونکہ انگریزی زبان ہوتی ہے ہمارے لوگوں ہی تو کوئی ایک صاحب بیٹھے تھے بڑے فاضل اس دور کے عرب انہوں نے سمجھا کہ انگریزی کا خطاب کیا ہے تو میں تو عربوں پتنی عربی بھی ان کو آتی ہے یا نہیں انہوں نے بعد میں کھڑے عربی میں سوال کر کے دو چار حدیثیں پڑھ دی دو چار حدیثیں پڑھ دی اور کہا وہ ملاد النبی کا کسی نے سوال کیا تھا اور حیات النبی کا حدیثیں پڑھ کے تو اس کے بعد کہنے لگے ان سے ثابت ہو گیا کہ نہ ملاد جائز ہے نہ حیات جائز میں نے پکڑ لیا اس کا وہ اس علاقے کا بہت بڑا محتبہ آدمی تھا ایک علمی سنت تھا میں نے اسے کہا کہ سنت صاحب پہلے تو تمہاری سنت کا حشر کرتا ہوں تم نے جتنی آیتیں حدیثیں بڑھیں ان میں سے ایک کا تعلق بھی نہ موضوع ملاد سے ہے نہ موضوع حیات النبی سے تم اس قوم کو دھوکہ دے رہے ہو اس لیے کہ ان کو عربی نہیں آتی اور تم عربی پڑھ کے صرف اس کے بعد منگڑت بات کہہ کے بتانا چاہتے ہو کہ میں اس کو قرآن و سنت سے ثابت کر رہا ہوں اتنا بڑا دھوکہ تم اپنی قبر کو دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہو میں نے جب اس کے اوپر بات کی اس کو فسین آ گیا در گیا میں نے کہا تم نے یہ آیت پڑھی اس کا یہ معنی ہے لوگوں کو بتایا انگریزی میں لوگوں سے پوچھا کوئی تعلق ہے اس آیت کا اس موضوع سے انہوں نے کہا نو میں نے کہا تم نے یہ پڑھی اس کا یہ معنی ہے کوئی تعلق ہے انہوں نے کہا نہیں تم نے یہ حدیث پڑھی اس کا یہ معنی ہے کوئی تعلق ہے اس کے سارے دلائل کو ترجمے کے ساتھ ننگا کر کے پبلے کے سامنے رہا انہوں نے کہا یہ تمہارا دھوکہ ہے اللہ کے دین کے ساتھ صرف سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات بتا رہا ہے تو جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ حق ہے تو جو قرآن اور حدیث سے سچے دلائل جنہیں پیش کرنے چاہیئے تھے وہ چھوڑ گئے اور جو قرآن اور حدیث پڑھ کے آگے جھوٹ بتا رہے ہیں وہ کیس جیت گئے جن کی فرقہ واریت تھی انہوں نے اپنے نام کے ساتھ فرقہ ہٹا دیا وہ اسلام اور امت کے نمائندے بن گئے اور جو اصل امت تھی وہ فرقہ بن گئے اہلِ سندت امتِ مسلمات کے سوادِ آزم تھے دورِ صحابہ سے لے کر آج کے دور تک پوری امت کا تسلسل سوادِ آزم کا اہلِ سنتِ والجماعت رہا ہے امامِ آزم امام مالک امام شافع امام ہند بن حمبل حضور غوثِ پاک حضرتِ خاجہِ اجمیر حضرتِ شاہِ نقشبنگ اور حضرتِ شیخِ سُحر ورد اور آج تک جتنے اقابِ رساغر ہوئے ان کا تو ایک ہی تشخص تھا تو یہ امت کا سوادِ آزم کا احتقادی نام تھا اس میں سے جتنے فرقے پیدا ہوئے اسی میں سے ہوئے فرقے اسی میں سے ہوئے مدرسے اسی میں سے بنے اعتزالی تحریکیں اسی میں سے چلیں مگر ہائے دکھ کی بات یہ ہے وہ جو پوری امت کے وارث تھے انہوں نے اپنا نام مسلمان والا بڑا نام بدل کے چھوٹا نام رکھ لیا اور وہ جو ان میں سے فرقے نکلے تھے انہوں نے چھوٹے نام چھوڑ کے بڑے نام رکھ ہائے 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 اب ہماری پہچان دنیا میں بڑے لویوں سے فرقہ بن گئے وہ پوری جو میں کوئی یہی کہے گا کہ میں فلاں ہوں تو کہیں گے ہم مسلمان نوجوان جب آج کا سنتا ہے یورپ میں امریکہ میں عرب و عجم میں تو ان کی زبان سے بات فرقہ واریت کی سنتا ہے عنوان دیتا ہے رد شرک کا مضمون ہوتا ہے گستاخی رسول کا عنوان دیتا ہے اخلاص فی التوحید کا اخلاص فی التوحید کا عنوان مضمون ہوتا ہے احانت رسالت امام کا نفی محبت رسول کا نفی عدب رسول کا تو مضمون وہ عنوان لوگوں کو پسند ہے عنوان لوگوں کو وہ اسلام کی بات کرتے ہیں وہ امت کی بات کرتے ہیں وہ اتحاد کی بات کرتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں سنت کی بات کرتے ہیں عنوان دنیا کو بسند ہیں بس بوتل پہ جو عنوان لگا ہو اندر کیا ہے یہ تو گھر جا کے پیئیں گے تو پتا چلے گا خرید کے تو لے گئے نا آپ خرید کے تو لے گئے ارے نادانوں جن کے پاس جن کے پاس اصل شربت سندل تھا اصل شربت بادان تھا اصل شربت بزوری تھا انہیں نے تو کوئی نیا چھوٹا سا نام اوپر لکھ لیا ہے چھوٹا نام لکھ لیا ہے اور جن کے پاس اندر صرف رنگ والا شربت تھا انہوں نے خالص شربت سندل لکھ لیا ہے آپ کا بکے گا یا ان کا بکے گا لوگ لے جائیں گے لیتے 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 پھر رفتہ رفتہ جو جس دکان کا گاہت ہوگا پھر وہ لے گا وہی سے لے گا آئیے ہم تنگ ندی سے نکل پر پھر سمندر بن جائیں سمندر بن جائیں چونکہ طریقہ اس کا یہ ہے میں جو عرض کرنے والا تھا